سسٹم آف ایڈمینسٹریشن آف جسٹس جس کو نظام عدل کہتے ہیں اس کو یرغمال بنانے کی جس طرح کی بات ہوئی ہے بلکل یاد ہے جی اور کیا ہے آپ بار بار مجھے یہ گئی ہے کہ ان کی بالی کا حوالہ سے پیچھنا آگیا لیکن ان کی حکومت نہیں یاد ہے نا اس وقت بھی عدلیہ یرغمال تھی اور آج بھی یرغمال ہے تو ہم اس کو مسلسل یرغمال بنتا رہنے دیں ایسا سر یرغمال یہ اس طرح جس طرح لکھ رہے ایک ہوم نیچرل ٹیوی پر ہے جتنا اس کے اوپر سب کے سامنے جو ہے سب کی نگاہوں کے سامنے اس کے اوپر تحقیق اور تفتیش ہو بھی کیا ہے کہ وہ ایک جانب دارانہ یا باعث طریقے سے جو ہے بانی چیرمن پی ٹی آئی کے کیسوں کی جو ہے ہنڈلنگ کرتے رہے ہیں بل بائے کہ وہ تمام کیسز جو بانی چیرمن پی ٹی آئی کے ہیں ان سے اپنے آپ کو الگ کریں ان سے امران خان کی رہائی کے حوالے سے بھی آپ مطالبہ کرتے ہیں جس طرح سے انہوں نے اتنے بڑے جو سندر گھز گھز کے کیمرے لگائے گئے ہیں جن کو بلیک میل کیا گیا ہے جن کو دھمکیاں دی اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین امران خان کے ساتھ عدلیہ کی طرف سے جس طرح نائنصافی ہوتی رہی وہ چھے ججوں کے خط کے بعد مندر عام پر آگئی کہ کس طرح ججز پر دباؤ ڈال کر ان سے فیصلے کروائی جاتے رہے اور ان سب فیصلوں کی بینیفیشلی حکومت ہے آج ہمارے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اسی حکومت کے ساتھ مل کر اس سارے معاملے کی تحقیقات کروانے جا رہے ہیں دوسرے دباؤں میں اس پر مٹی ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور حقیقت کو چھپایا جا رہا ہے اسی پر بات کرتے ہوئے آج تحریک انصاف کے بیریسٹر ولید اقوال نے قاضی فائز عیسیٰ کا چیرہ بھی پوری دنیا کے سامنے بینکاب کر دیا کہ وہ کیسے نون لیک کو سپورٹ کر رہے ہیں آئیں پہلے ان کی گفتگو سنتے ہیں پھر اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں ولید صاحب کیونکہ فانو کو بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں اور آپ کا تعلق پی ٹی آئی سے اور پی ٹی آئی سے اس تحقیقاتی کمیشن کو بھی مسترد کر چکے ہیں نہ صرف مسترد کر رہی ہے بلکہ وہ تو چیف جسٹس پاکستان سے اسلام آباد کی چیف جسٹس سے ان سے صیفے کا مطالبہ کر رہے ہیں آپ بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ یہ ممکن نہیں ہے تو ایک معاملہ جو انکوئری کی طرف جا رہا ہے تحقیقات کی طرف جا رہا ہے اسے پہلے سے ہی متنازع نہیں بنایا جا رہا ولید صاحب بلکہ نہیں جی بلکہ جو ابھی بات ہوئی ہے میں تو سمجھتا ہوں کہ اس کا اولٹ ہونا چاہیے کہ اتنا بڑا یہ الزام ہے اور اتنا اہم آئینی معاملہ ہے اس کو عوام کی نظروں سے اوجل رکھنا جو ہے اس میں کوئی دانائی ہے کوئی اس میں وزڈم ہے بلکہ جتنا اس کو ایکسپوز کیا جائے اور جتنا اس کے اوپر سب کے سامنے جو ہے سب کی نگاہوں کے سامنے اس کے اوپر تحقیق اور تفتیش ہو وہ وقت کی ضرورت ہے اور سب سے پہلے آپ نے ٹھیک کہا ہمارا مطالبہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کا استیفہ اس لیے ہے کیونکہ جس طرح سے چھے ججز نے یہ تحریر کیا ہے اور اس میں ان کو امپلیکیٹ بھی کیا ہے کہ وہ ایک جانب دارانہ یا باعث طریقے سے بانی چیرمن پی ٹی آئی کے کیسوں کی ہنڈلنگ کرتے رہے ہیں اور اب آپ دیکھیں کہ ان کیسوں کی تعداد کتنی ہے اور ان کی جانب داری ہے یا باعث اپروچ ہے اب وہ ایک حد پار کر گئی ہے اور یہ حد ایک طرح سے اسلام آباد اپنے ہی چیف جسٹس کے خلاف ایک عدم اعتماد بھی ہے ان چھے ججز کی طرف سے اس لیے ہمارا استیفہ کا مطالبہ ہے ہمارا مطالبہ ہے کہ وہ تمام کیسز جب بانی چیرمن پی ٹی آئیک ہے ان سے اپنے آپ کو الگ کریں اور یہ بھی جواب دیں کہ کس طرح سے وہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ ہیں اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے ہاتھے میں لگے ہوئے سی سی ٹی وی کیمراز جو ہیں وہ نو مئی کی جو اریسٹ ہوئی گرفتاری جو ہوئی عمران خان صاحب کی اس کی کوئی ریکارڈ موجود اس لیے نہیں ہے کہ وہ سارا ریکارڈ جو ہے اس کی جو ساری فٹیج ہے وہ سٹولن کہہ دے گئے اور یہ چیف جسٹس کی موجودگی کے اندر ہو رہا ہے میں سارا سمجھنا چاہ رہی ہوں آپ سے جی میں آپ سے ہی سمجھنا چاہ رہی ہوں سر کہ ایک طرف چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ سے آپ اس لیے کا مطالبہ کر رہے ہیں دوسرے طرف چیف جسٹس آب پاکستان سے بھی آپ اس لیے کا مطالبہ کر رہے ہیں وہی چیف جسٹس جن سے آپ یہ بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ الیکشن کی شفاف تحقیقات کروائیں ان سے امران خان کی رہائی کے حوالے سے بھی آپ مطالبہ کرتے ہیں پھر انہی سے اس لیے کا بھی مطالبہ کر رہے ہیں تو کس مطالبے پسٹیک ہے آپ لوگ ہاں جی جی میں چیف جسٹس آب پاکستان پہ آتا ہوں اب کیونکہ میں نے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کا تو بتا دیا نا آپ کو کس تعداد میں کیسز ہیں امران خان صاحب کے ان کے سامنے کس طرح سے انہوں نے جانب داری دکھائی ہے کس طرح سے فوٹیج جو ہے سی سی ٹی وی کی وہ غائب ہو گئی ہے ان کی نگرانی کے اندر تو اب کیونکہ پاکستان کا سن لیں یہ انتہائی افسوسناک اور انتہائی مایوس کن بات ہے جس طرح سے انہوں نے اتنے بڑے جو سانحہ میں سمجھتا ہوں جو کہ نشاندہ ہی کی جس طرح سے چھے ججز جو ہیں اور چھوٹے موٹے وہ کوئی سیول جج یا کوئی ماجسٹریٹ نہیں ہے یہ ہائی کورٹ کے ججز ہیں جن کو گھروں کے اندر گھز گھز کے کیمرے لگائے گئے ہیں جن کو بلیک میل کیا گیا ہے جن کو دھمکیاں دی گئی ہیں جن کے ریلیٹیوز کو اغوا کر کے ان پر تشدد دیا گیا ہے تو آپ لوگ کی طرف سے پالیدانی کمیشن کا مطالبہ کیا جا رہا ہے چیف جسٹس دیکھیں وہ ایک فورم علیدہ ہے پارلیمنٹ کا لیکن چیف جسٹس چیف جسٹس آف پاکستان کی بات مجھے کرنے دیں چیف جسٹس آف پاکستان جو پاکستان کے چیف جوڈیشل آفیسر ہے اور جوڈیشری کے اوپر اس طرح کا جو ہے اٹیک کی آپ کے سسٹم آف ایڈمنسٹریشن آف جسٹس جس کو نظام عدل کہتے ہیں اس کو یرغمال بنانے کی جس طرح کی بات ہوئی ہے اور جو مطالبہ سب سے پہلا اس میں ہے جو ججز کی طرف سے آیا ہے وہ ہے آپ کنونشن کریں پاکستان بھر کے عدلیہ کو بلائیں تاکہ پتہ لگے کہ کس سکیل کے اوپر ہو رہا ہے اس کو انہوں نے نظر انداز کر دیا سب سے پہلے دوسرا کہ بطور ایک انسٹیٹیوشن کے وہ ریاکٹ کریں بطور ایک انسٹیٹیوشن کے وہ کوئی اقدام لیں بطور ایک انسٹیٹیوشن کے وہ کسی کو کسی کا احتساب کریں بچائے اس کے انہوں نے سرینڈر کر دیا ہے اور سرینڈر کر دیا جی بلکل یاد ہے صدیق صاحب یاد ہے پچھتے دن ہوئی ان کے حوالے سے پیچھنا آگیا لیکن انہیں کی حکمت نہیں آپ کا سوال یہی ہوگا میں یہی کہہ رہا ہوں کہ آپ کا سوال یہی ہے کہ وہ یاد ہے اس وقت بھی عدلیہ جرغمال تھی اور آج بھی جرغمال ہے تو ہم اس کو مسلسل جرغمال بنتا رہنے دیں ہم اپنے آپ کو گولڈ میڈل دیں ہم اپنے آپ کو تلائی دمکہ دیں کہ ہمارے یہاں پہ آئین کی بالادستی نہیں ہے قانون کی حکمرانی نہیں ہے پہلے بھی نہیں تھی اب بھی نہیں ہے اور ہم اس طرح ہی آگے بڑھتے رہیں اور کسی کا احتساب نہ کریں کسی میں قانون کا خوف نہ ڈالیں سر ویسے اس میں نہیں سر ایسا یاد ہے یہ ایسا ہے کہ بڑڈ استعمال نہ کرے ایک کو ہم نیشنل ٹی وی پر ہے ایک کو ہم نیشنل ٹی وی پر ہے ولید صاحب دوسرا سر ہر ادارے کا اپنے ایک تقدیس ہے اپنے ایک تقدیس ہے ہم بات کریں ہم دسکشن کریں لیکن یہ بہت ہی آئین کی تمہیں اور آپ کے دو ہوں کے لئے بہتر ہے اسٹرس وزیراعظم صاحب کی ملاقات کے بعد فیصلہ بھی سامنے آ گیا کہ ایک ریٹائر جج کی سربراہی میں ایک کمیشن بنے جا رہا ہے تو حضر سروس ججز کے معاملات کو ریٹائر جج جو ہیں ان کی سربراہی میں ہوں گے سارے معاملات وہ دیکھ رہے ہوں گے پاکستان پیپلز پارٹی اس سے مطمئن ہے کیونکہ تنقید بھی بہت زیادہ ہو رہی ہے اور سب سے امپورٹنٹ یہ کہ نتیجہ کیا دیکھ رہے ہیں آپ اس پر لائے رماندرہی میں دیکھیں پہلی بات ہے کہ میں ایک چیز سے میں ازادی طور پر ڈسگری کہتا ہوں میں بھی غلط ہو یا ٹھیک ہو کہ یہ جو خط ہے وہ چیف جیسر صاحب کو لکھنا چاہیے تھا یا خط جو ہے وہ آپ کو پارلیمانی کمیٹی جو ہے جو آپ کو جیجز اپارلمنٹی کمیٹی جو پارلیمنٹ میں ان کے سربراہ کو یا ان کو لکھنا چاہیے تھا جو ایک فورم میں سمجھتا ہوں دوسری بات ہے کہ پرائمیسر صاحب نے ایک الملاقات کی ہے چیف جیسر صاحب کے ساتھ اور اس کے بعد پھر انہوں نے ایک کمیشن بنایا ہے تو یہی میں سمجھتا ہوں کمیشن اب آپ کیا کریں کس کو بنے کمیشن کا سربراہ اگر ہم کسی اور حاضر سرویس کو بھی بناتے اس پر بھی جو ہے اپوزشن کبھی بھی حکومت کے ساتھ راضی نہیں ہو سکتی اب جو بھی کہیں وہ کہیں گے یہ غلط ہے یہ ٹھیک ہے تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک وہ ہے کہ ریٹیر جیجز کا کم از کم یہ ہے کہ وہ کسی اگر کوئی حاضر سرویس آفیسر ہو بولیں گے جی اپنی پروموشن کے لیے اپنے چیپوسٹنگ کے لیے یا اپنے کچھ اور وجوات کے لیے مراد کے لیے کام کر رہے ہیں اب دیکھیں اور میں سمجھتا ہوں کہ جو کمیشن بنا ہے وہ جلد اجل اسکی انکوائری کرے گا اور اس کے بعد جو بھی ہاں مطمئن ہے پاکستان پیپلز پارٹی میں سمجھتا ہوں کہ اس سے علاوہ کوئی حال ہی نہیں کیا کرتے ہو سر اگر اس پر کومنٹ کر دیں کیونکہ جو کچھ آپ لوگ کی طرف سے دعویٰ کیا گیا بیلسر گوڑڈ صاحب نے جو کچھ دعویٰ کیا جماعت اسلامی کے حوالے سے انہوں نے ان تمام دعویٰ کو مصرد بھی کر دیا اور جو ملاقات نہیں ہوئی اسلام صاحب کے گھر پر اس کے حوالے سے بھی انہوں نے بڑی وزاعت کے ساتھ بتا دیا کہ وہ ملاقات کیوں نہیں ہو پائی ریاکشن دینا چاہیں گے اس پر جی میں سب سے پہلے تاہید کروں گا اس بات کی جو کہ بیریسٹر گوھر علی خان نے کی چیئرمن پی ٹی آئی نے اور یقیناً اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دباؤ کے تحت تو انہوں نے اس بات سے انکار کیا تو کوئی نہ کوئی حقائق ان کے پاس ہوں گے تو انہوں نے کیا ہے اس لیے میں کہہ رہا ہوں اور جو اس میں سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ جس کو بلوچ صاحب نے بھی کہا کہ ہم تو اتحاد کی بات نہیں کر رہے تھے ہم تو فسیلیٹیشن یا مدد کرنے کی بات کر رہے تھے کہ کسی پارٹی کا اگر وہ پروٹیکشن چاہیے تو اس سے انکار کا جو اعلان تھا وہ پی ٹی آئی نے نہیں کیا تھا وہ جماعت اسلامی نہیں کیا تھا تو کس لیے کیا تھا یہ وجہ کوئی اور دے رہے ہیں لیکن ہمارے نزدیک تو وہ یہی تھا کہ ان پر کوئی دباؤ تھا کیونکہ اس کے ہمارے پاس اور مثالیں بھی ہیں ہم نے کوشش کی تھی وہ کہہ رہے ہیں وہ تو فسیلیٹیٹ کرنا چاہتے تھے لیکن آپ لوگ کی ترجیح کچھ اور تھی نہیں بلکل ہماری ترجیح کوئی ایسی نہیں تھی ہماری ترجیح یہی تھی کیونکہ اس وقت کی ضرورت تھی اور ابھی بھی اب تو وہ ضرورت نہیں لی کیونکہ ہم نے اس کا امبریلہ لے لیا ایک پارٹی کا لیکن جب ازاد امیدوار بڑی تعداد میں منتخب ہوتے ہیں جس طرح اب ہوئے تو اس کی دو وجہ ہوتی ہیں ایک پارٹی کے امبریلہ کے اندر جانے کی ایک ہوتا ہے کہ مخصوص نشستیں جو ہیں وہ حاصل کی جا سکیں اور دوسرا ہوتا ہے کہ ڈسپلن وہ جو آرٹیکل 63 اے ہوتا ہے پھر آپ فلور نہیں کراس کر سکتے تو اس کے لیے ضروری تھا ایک پارٹی کا امبریلہ کے نیچے آنا اور جماعت اسلامی ہماری چوئس تھی اور خاص طور پر ایک کے پی میں بکہ ماضی میں بھی ہم نے ان کے ساتھ 2013 میں مخلوق حکومت بنائی تھی جب ہمارے پاس آوٹرائٹ مجورٹی نہیں تھی تو اس سے انکار جو ہے وہ جماعت اسلامی نے کیا تھا شروع کے مرحلے میں جب انتخاب بھی ہوا بھی نہیں تھا تب ہم نے ان سے مدد مانگی ہوئی تھی وہ بھی انکار کر گئے اور سب کو پتایا کہ وہ دباؤ تھا بلکہ وہ پریس کانفرنس والا دباؤ تھا تو انہوں بھی پریس کانفرنس کر کے یہی کیا تو اس کے علاوہ کیا دلیل ملتی ہے بلکل چھیک سر آپ کا موقع آگیا ہے سامنے اگلے سیگمنٹ کی جانے بڑھ جاتے ہیں سب سے پہلے تو یہ جو ججز کا معاملہ خط والا معاملہ آیا دو دن سے یہ بھائی پریئیٹ ہوئی ہے شدیل اس پر گفتبو ہو رہی ہے اب ہوا یہ کل میٹنگ بھی ہو گئی فل کورٹ کی بات بھی ہو گئی ججز کے ساتھ بھی ملاقات ہو گئی اس کے بعد جو فیصلہ ہوا جو اعلامی آیا اس میں ایک ریٹائر جج کی سربراہی میں تحقیقاتی کمیشن بنانے کا اعلان کیا گیا ہے اس سالے فیصلے پر بھی تنقید ہو رہی ہے کہ ایک ریٹائر جج حاضر سروس ججز کے مسائل کو کیسے کیٹر کریں گے سر کیا کہتے ہیں آپ کیا اس کمیشن سے حکومت نے اس معاملے پر مٹی ڈالنے کی کوشش کی ہے کیونکہ ماضی بتاتا ہے ہمیں جتنے بھی ہی کمیشن بنے ہیں آج تک اس سے نکلا تو کچھ نہیں حاصل حصول تو کچھ نہیں ہوا دیکھئے بات یہ کہ یہ معاملہ جو ہے نہایت سنسٹیف بھی ہے اور اس میں بہت ضروری ہے میرا شعال ہے بدقسمتی سے بڑا ایک حیجان کی ایک قیفیت بنانے کی ناظرین آپ نے سب میمانوں کی گفتگو سنی ولید اقبال نے بلکل ٹھیک کہا کہ اب تو حقیقت سامنے آ گئی ہے جو عمران خان پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ ہماری عدالتیں کمپرو مائلد ہیں یہ انسٹیکشن لیتے ہیں ولید اقبال نے کہا کہ عمران خان کے دو سو سے زائد کیس ہیں مگر ہماری نہیں سنی گئی اور عمران خان کے تمام قیسوں میں جس طرح کے فیصلے آئے وہ ساری دنیا نے دیکھے اب تو خود چھے جزیز نے کہہ دیا ہے کہ عمران خان کے قیسوں میں بھی بہت زیادہ ان پر دباؤ ڈالا جا رہا تھا ولید اقبال نے ایک اور بہت ہی زبردست قسم کا نکتہ اٹھایا کہ جب ہم نے جماعت اسلامی کے ساتھ اتحاد کرنے کی کوشش کی تو جماعت اسلامی پر دباؤ ڈالا گیا جس کے نتیجے میں جماعت اسلامی نے ہمارے ساتھ اتحاد کرنے سے انکار کر دیا پھر ہم نے ایک اور جماعت کے ساتھ اتحاد کرنے کی کوشش کی تو اس کے اوپر بھی انہوں نے دباؤ ڈالا اور ان سے بھی انکار کروا دیا اب تو ساری چیزیں سامنے آگئی ہیں مگر اب بھی ہمارے چیف جسٹس قاضی فائل عیسیٰ اس پر مٹی ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں اور حقیقت کو چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے کیونکہ ہمارا مطالبہ ہے کہ اس کی اوپن ہیرنگ ہو اوپن ٹرائل ہو سب کے سامنے سب کو چھے ججوں کو سنا جائے پھر اس پر فیصلہ سنایا جائے مگر ہمارے چیف جسٹس ایک ریٹائر جج کی زیر نگرانی اس کی تحقیقات کروانے کی کوشش کر رہے ہیں اور جسے ہم نے ریجیکٹ کر دیا ہے اور یہی وجہ ہے کہ ہم نے چیف جسٹس کے مصطفی ہونے کا بھی مطالبہ کیا ہے کیونکہ ان چھے ججوں نے اپنے چیف جسٹس پر بھی ادم اعتماد کا اظہار کر دیا ہے ناظرین آپ کا کیا خیال ہے چیف جسٹس کو استفاہ دے دینا چاہیے یا نہیں آپ اپنی رائے سے ہمیں ضرور اگاہ کریں نیکس ویڈیو تک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ